موسیقی یہ ایک سچا واقعہ ہے اور پاکستان کے وجود میں آنے سے تقریباً پندرہ سال پہلے کا ہے یہ واقعہ موجودہ بھارت کی ایک ریاست ہریانہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیش آیا جس کا نام ہانسی ہے یعنی بھارت میں ایک دائی شریفہ نامی رہا کرتی تھی چونکہ شریفہ اپنے کام میں بے حد ماہر تھی اس لیے شہر کے علاوہ دور دور کے گاؤں میں بھی وہ بے حد مشہور تھی اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ اس کا اخلاق تھا یعنی اگر کوئی ضرورت مند آدھی رات بھی اسے بلانے آتا تو وہ اس کے ساتھ ہو لیتی ایک رات وہ سو رہی تھی کہ اچانک باہر کے دروازے پر کھٹ کھٹا ہٹ ہوئی اس کی آنکھ کھل گئی وہ چارپائی سے اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر پوچھا کون ہے شریفہ خاتون ذرا باہر آنا گلی سے ایک مردانہ آواز آئی شریفہ نے دروازہ کھول دیا گلی میں دو اجنبی ایک اونٹ تھامے کھڑے تھے کہیے اس وقت میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتی ہوں شریفہ نے دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا میری بیوی تکلیف میں ہے کیا آپ ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں ان میں سے ایک بولا کہاں چلنا ہوگا شریفہ نے پوچھا زیادہ دور نہیں ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے اتنی دور اور آدھی رات کے وقت شریفہ گھبرانے کے ضرورت نہیں یہ اونٹ ہم اسی مقصد کے لیے لائے ہیں اجنبی نے اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر آپ کو معافظہ بھی آپ کی توقعوں سے کہیں زیادہ دیا جائے گا اجنبی کی آخری بات اپنا کام کر گئی اچھا ٹھہریے میں ابھی آئی ان سے یہ کہہ کر شریفہ واپس گھر آئی اور ضرورت کا سمان جلدی جلدی باندھا اور اپنی نو عمر لڑکی کو جکاتے ہوئے بولی بیٹی میں ذرا کام سے باہر جا رہی ہوں اٹھ کر دروازہ بند کر لو تھوڑی دیر بعد وہ لوگ شہر سے باہر ایک پکڈنڈی پر چلے جا رہے تھے شریفہ اونٹ پر سوار تھی اور دونوں اجنبی آگے آگے پیدل چل رہے تھے رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی چاروں طرف کہہ رہا سناٹا چھایا ہوا تھا دونوں اجنبی بھی بلکل خاموش خاموش چل رہے تھے اونٹ اور اجنبیوں کے پاؤں کی دیمی چاپ سناٹا توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی تقریباً ڈیڑھ میل فاصلہ تیہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک ویران سے جگہ اونٹ کو روک لیا اور شریفہ کا اترنے کو کہا لیکن آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کسی گاؤں میں چلنا ہوگا شریفہ نے خوفزدہ نظروں سے اپنے ارد گرد ویرانے کو دیکھتے ہوئے کہا خاتون کسی قسم کا خوف و خطر محسوس کیے بغیر ہمارے ساتھ چلیا ہو اور پھر شریفہ کو مجبوراً ان کے پیچھے چلنا پڑا لیکن اس کے ذہن میں ترہ ترہ کے خوفناک خیالات پیدا ہو رہے تھے اپنے ارد گرد بھائیں بھائیں کرتے ویرانے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی سہمی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور دل میں خدا سے اپنی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی خود پر لانت ملامت بھی کرتی جا رہی تھی کہ نہ سوچا نہ سمجھا اور آدھی رات کے وقت دو اجنبیوں کے ہمراہ چلی آئی نہ ملوں یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں تھوڑا فاصلہ پیدل چلنے کے بعد دونوں اجنبی ایک پرانے کھندر میں داخل ہوئے اور زمین دو سینیاں اترنے لگے شریفہ چل تو ان کے پیچھے رہی تھی لیکن خوف سے لرز رہی تھی سینیاں ختم ہوئی تو وہ آجنبیوں کے ہمراہ ایک خاصے بڑے کمرے میں داخل ہوئی کمرے کے بست میں ایک فرش پر ایک عورت تکلیف میں مبتلا بیچینی سے پہلو بدل رہی تھی عورت کو دیکھتے ہی شریفہ کا خوف جاتا رہا دونوں اجنبی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے ان کے جاتے ہی شریفہ آگے بڑھی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی تقریباً ایک گھنٹے بعد ایک بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پر دو تین دفعہ لوٹنے کے بعد اٹھا اور چلتا ہوا کمرے کے کونے میں جا کر اتمنان سے بیٹھ گیا یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز منظر دے کر شریفہ حقہ بکہ رہ گئی وہ بد بنی آنکھیں پھاڑے کونے میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب بچے کو تکے جا رہی تھی بچہ بڑی حیرت سے کبھی اپنی ماں کو کبھی شریفہ کو اور کبھی کمرے کو گھور رہا تھا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی اچانک شریفہ کے دل میں خیال آیا تو اس نے اپنی انگلی کو دانتوں سے کٹا نہیں میں ہوش میں ہوں اور حقیقت دیکھ رہی ہوں دوسرے علمے اسے احساس ہو چکا تھا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا وہ بھی پہلے بچے کی طرح زمین پر دو تین دفعہ لوٹنے کے بعد اٹھا اور چلتا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر براجمان ہو گیا حیرت اور داجب کے ساتھ ساتھ شریفہ پر اب خوف و حراس بھی چھا رہا تھا وہ کبھی بچوں کی طرف اور کبھی زمین پر لیٹی درد و کرپ سے کرہتی ہوئی عورت کو دیکھ رہی تھی حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا اس نے بھی اپنے دونوں بھائیوں کی طرح تیسرا کونہ تلاش کیا جب تیسرا بچہ بھی پیدا ہو چکا تو عورت اٹھ کر بیٹھ گئی اور بڑی محبت اور تشکر بھری نکاحوں سے شریفہ کو دیکھنے لگی جو خوفزدہ نظروں سے کبھی بچوں کو اور کبھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی شریفہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں سلب کر لی گئی ہیں وہ اس وقت چونکی جب اجنبی نے اس کا کندہ ہلایا یہ لوگ خاتون اپنا انام ہم تمہاری ہمدردی کا تہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں شریفہ نے ایک نظر اجنبی کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور خاموشی سے اپنی چھولی اس کے سامنے بھیلا دی جو اجنبی نے کوئلوں سے بھر دی اپنا انام کوئلے دیکھ کر حیرت کے ساتھ اسے بے حد غصہ بھی آیا لیکن خوف کی وجہ سے خاموش رہی کیونکہ وہ اچھی طرح اندازہ کر چکی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے اور این ممکن ہے کہ یہ جن ہو اب میں جانا چاہتی ہوں شریفہ اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ وہ وہاں سے جلد جلد نکل جانا چاہتی تھی بھاگ جانا چاہتی تھی چلیے ہم آپ کو چھوڑائیں اور وہ خاموشی سے ان کے ہمراہ تیخانے سے باہر آئی اور اونٹ پر سوار ہو گئی باہر کی تازہ ہوا کھانے سے اس کے ہوش و ہواس قدرے بجا ہوئے جھولی میں پڑے ہوئے کوئیوں پر نظر پڑی تو وہ پھر ایک مرتبہ غصے سے کامپنے لگی لیکن خوف کی وجہ سے ان سے کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی اور جب ان کو کچھ نہ کہہ سکی تو کوئیوں پر غصہ نکالنا شروع کر دیا یعنی خاموشی سے ایک ایک دو دو کوئیے گرانے لگی جب وہ گھر پہنچی تو مشرق سے سورج دلو ہو رہا تھا ابھی آدھے کوئیے اس کی جھولی میں بھاکی تھے جو اس نے سہن کے کونے میں پھینک دیئے اور بڑھ بڑھاتی ہوئی آ کر چار پائی پر گر گئی لیٹتے ہی اسے بخار نے آدھ بچا اس کے کراہنے کی آواز سن کر اس کی بیٹی بھی بیدار ہو گئی کیا بات ہے اممہ اس کی بیٹی نے پوچھا اور قریب آ کر اس کی پہشانے کو چھوا اوہ تمہیں تو سخت بخار ہے اممہ کہاں گئی تھی رات کو موہ جن لے گئے تھے جن اس کی بیٹی حیرت سے بولی ہاں کمبختوں نے میری محنت کا معافضہ کوئلے دیئے اس کی ماں نفرت سے بولی کوئلے اممہ وہ توجب سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی ہاں خدا ان کا برا کرے مجھے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ تمہاری توقع سے کہیں زیادہ معافضہ دیا جائے گا شریفہ نے غصے سے کہا ماں کہاں ہیں وہ کوئلے اس کی بیٹی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا سہن کے کسی کونے میں پھینگائی تھی اس کی ماں نے نفرت سے کہا اس کی بیٹی سہن میں گئی اور پھر تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی ماں ماں وہاں تو سونے کے ٹکڑے پڑے ہیں ارے لڑکی تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا نہیں ماں میں سچ کہہ رہی ہوں خود چل کر دیکھ لو اور شریفہ بخار کی پروہ کیے بغیر بیسر سے اٹھی اور سہن کی طرف لپکی واقعی جہاں اس نے کوئلے پھینکے تھے وہاں سونے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے چند لمحے تو شریفہ سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو حیرزدہ نظروں سے گھوٹی رہی پھر ایک دم چلانے لگی میں لٹ گئی لوگوں میں لٹ گئی کیا ہوا اممہ اس کی بیٹی نے تاجب سے پوچھا کہ اممہ خوش ہونے کے بجائے الٹا بین کرنے لگی ارے بیٹی میں لٹ گئی کیونکہ میں بدنصیب اتنے ہی کوئلے راستے میں پھینک آئی تھی شریفہ روحانسی ہو کر بولی چلو جلدی اٹھو چل کر دیکھائیں ممکن ہے مل جائیں کیونکہ ابھی پورا صویرہ نہیں ہوا اور دونوں ماں بیٹی رات والے راستے پر کافی دور تک گئیں لیکن انہیں کچھ نہ ملا جتنے خوشی شریفہ کو سونے کے ٹکڑے دیکھ کر ہوئی اتنا ہی اسے یہ غم بھی تھا کہ بے وکوفی کی وجہ سے اتنے ہی کوئلے وہ راستے میں پھینک آئی بھار کیف اسی روز شریفہ نے بڑے فخر سے رات والا واقعہ تمام اہل محلہ کو سنایا جب محلے کے ایک عالم نے یہ واقعہ سنا تو شریفہ کے اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی وہ جن تھے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ مجھے شریفہ کی بیٹی نے سنایا تھا شریفہ تو مر چکی ہے اور اس کی بیٹی میل سی یعنی پاکستان کے پنجاب کے اس شہر میں ایک ہسپتال میں نرس ہے یہ واقعہ 1964 میں کہانے کے شکل میں شاہد ہوا موسیقی